السلام علیکم میں محبت خان مری بی بی نائن کولو سے صوبہ ہی الیکشن کے لیے میں امیدوار تھا میں نے اپنے باقی ساتھیوں کے ساتھ میں نے بھی اپنے کاغذات جمع کیے لیکن پچیس بلکہ چتیس لوگوں کے بعد علاوہ صرف میرے کاغذات رجیٹ کیے گئے میں اس بارے میں سے یہ عرض کروں گا آپ لوگ خود سمجھدار ہو ماشاءاللہ کہ بقول شاعر کے ہم سفر اور بھی سرگر بھی سفرتے لیکن ہم سفر اور بھی سرگر بھی سفرتے لیکن مجھ کو سیاد نے رفتار سے پہچان لیا آخر میرے کاغذات رجیٹ کیے گئے جب سے مجھے یاد ہے پچہ سال سے میں لے کر آج تک کولو میں اسی حلقے سے میں ہی واحد امیدوار ہوتا تھا جو ان لوگوں کے مقابلے میں ہم دو ہوا کرتے تھے آج تک تیسرا بندہ کوئی پیدا نہیں ہوا لیکن آج چھتیس ماشاءاللہ جمہوریت اپنی طرف سے پنپر بھی رہی ہے اور لوگوں کو احساس بھی شہر بھی آ گیا ہے چھتیس لوگوں کے بعد لیکن میرے کاغذات رجیٹ کیے گئے وجہ بھی مجھے کوئی نہیں بتایا گیا میں آلہ عدلیہ کے سامنے بھی جاؤں گا میں اسی عدلیہ کو کہوں گا کہ میں ان شہیدوں کا وارث میں ہوں جو اس ملک کے لیے انہیں اشادت دی میں اسی کا بھائی بھی چھوٹا ہوں جنہوں نے اپنا آج ہمارے کل کے لیے خوربان کر دیا لیکن مجھے افسوں سے کہنا پڑ رہا ہے کہ میرے ان خون کا بھی انہوں نے نہیں سوچا اس عدلیہ بھی انہیں نہیں سوچا ان حکام نے بھی نہیں سوچا وہ میری جو شہادت تھی جو میں نے خوربانیاں دی اس ملک کے لیے میں نے میرے بھائی نے میرے بھانچوں نے میرے قوم کے لوگوں نے لیکن اس کا احساس بھی تک نہیں کیا انہوں نے انہیں دہشت قدوں کو پھر آگے لانے کی کوشی کی جا رہی ہے مجھے صرف اپنے اس پیارے ملک کے لیے جو قربانیاں ہم نے دی ہے مجھے افسوس ہے کہ مجھے احساس ہو رہا ہے کہ شاید ہم نے اپنا خون رائے کا بھائی ہے اس ملک کے لیے اس قوم کے لیے میرے جو کارکردگی ہے جو مجھے موقع ملا ہے وہ سب کے سامنے ہیں آل یعنی کولو کے کسی بھی بچے سے عورت سے چھوٹے سے بڑے سے میرے بارے میں کوئی پوچھ سکتے ہیں کہ میں نے اپنے دور میں جو مجھے تھوڑا سا موقع ملا میں نے کیا کیا اب انہیں دہشت قدوں نے جو یہ پانچ سال ان کو ملے ہیں سیتیس کروڑ ہر سال ان کو فنل ایدہ دیا جاتا تھا انہوں نے کیا کیا میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ کلمہ بڑھ کے کہتا ہوں کہ ایک بھیلچہ تکریر انہوں نے مارا وہ سیتیس کروڑ کے سیتیس کروڑ انہوں نے اڑاڑ کر لیے اس کے ارابہ لیویز کی نوکریاں چوکیزہ چپڑا سی وہ بھی پانچ بانچ لاکھ روپے میں بیشتے رہے میں ابھی کہوں گا چاہے مجھے پاس ہی لگ جائے مجھے پاس ہی لگا دے مجھے کوئی اتراز نہیں ہوگا بس ابھی میں نے ہی کرنا تھا کہ میں اپنے پاکستان کے لوگوں کو میں یہ بزار دن کے ہمارے ساتھ اس طرح کا ظلم ہو رہا ہے